موسیقی 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 لیول کی پارٹی ہے ہم دعوے کے ساتھ کہیں گے کہ جنتا ہمارے ساتھ آئی ہے ہم جیتیں گے اب پڑینام کیا ہوگا جنتا نے کیا بھوڑ دیا یہ تو مت پیٹی میں بند ہے اب ہم نے اپنی بات رکھی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بیچین ہو جائے تو اس کا مطلب ہم بات رکھنا بھی چھوڑ دیں اور یہ ایسا کون سا چنہ ہوا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جیتیں گے ہر کوئی جیتنے کی کام نہ کرتا ہے اب اس کے لیے اس کے لیے عام آدمی پارٹی ایک دم بیچین ہو جائے کہ پتا نہیں کیا ایوی ایم میں ڈراما ہوگا پتا نہیں کہاں کیا ڈراما ہوگا ہمیں لگتا ہے جورت سے زیادہ اتصاہیت ہونے کا یہ نتیجہ ہے اور کہیں نہ کہیں سے عام آدمی پارٹی اور اس کے نیتا ہاتھوں ساہیت کے رہے بچائے ہیں آپ نے یہ بات کہی کہ جب چناوی اکھاڑے میں کوئی پہلوان اترتا ہے تو جب تک نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے تب تک وہ اپنی جیت کے دعوے کرتا ہے بھلے پرینام چاہے جو بھی ہوں اور آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کون ہار سوئی کار کرتا ہے لیکن اس بار کے چناو میں ایسا بھی کچھ ہوا ہے اس پر بھی ہم ذکر کریں گے لیکن سوری پرکار جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے چنجی کی چناو پرینام چاہے کسی کے بھی پکچ میں ہو آم آدم پارٹی کے پکچ میں ہو بیجے پی کے پکچ میں ہو لیکن اگر سنجا سنگھ نے جو آروپ لگا ہے یا بسوں سے اگر ای بی ام والی مسئلہ آیا ہوا ہے اگر ایسا ہو رہا تو یہ گمبی رہا ہے چاہے کوئی کھارتا ہو یا جیتا ہو ایسا ہونا نہیں چاہیے پول جو بتا رہا ہے اس کی حساب سے وہ پارٹی بنا رہے ہیں یا وہ ستہ میں واپسی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یہ اپتی جنت ہے یہ چاہے وہ بیجے پی کی پارٹی کو بھی اس بات کی لیے اپتی کرنی چاہیے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کانگریس کو بھی یہ اپتی کرنی چاہیے صرف سنجے سنگھ یا آم آدمی پارٹی کی ہی پولٹیکل لیڈر کیوں کرے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اگر آج کے تاریخ اگر ہم یہ کہیں کہ آم آدمی پارٹی نے چناؤ سے پہلی رات میں پونچ کلو چینی اور ایک دارو کا بوتل پورے دوار جانتہ نے اپنا مددان دے دیا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پہلے ثبوت لے کر رہا ہوں ثبوت لے کر رہا ہوں اگر آپ کو دکھتا ہے آپ کی پارٹی کو آشنکہ ہے آپ کی پارٹی کو بھی آشنکہ ہے میں آپ کو ایک منٹ کا سمیہ دیا کشا جی میں آپ کو جڑکی اور لے کے جا رہا ہوں جب سے چھ سال سے نریندر موڈی جی کی سرکار آئی ہے اس دیش کے اندر انہوں نے سمویدھانک سنسطھاؤں اور جو سمویدھانک پد پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی وشوشنی آتا کو بہت ہی کمجور کیا ہے چاہے آپ سپریم کورٹ کے طرف دیکھیں سمویدھانک سنسطھاؤں سن لیجیے سارے پانچ ججوں کی ایک پیٹ نکل کر باہر آتی ہے اور پانچ جج کھلے آم بھارت کے تیاس میں پہلی بار انہوں نے کہا چار جج آگتے ہیں اور چار ججوں نے آ کر کے کھلے آم بھارت کی سنسطھ کے بھارت کی سپریم کورٹ کے سامنے آ کر کے کہا کہ ہم کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہمارے اوپر مانسک دواب بنایا جا رہا ہے اور یہ لوگ تنطر کے خطرے میں ہیں ایسا کہا اب دوسرا پرشن دیکھئے ایک مجھے میں آپ کو جڑ کیوں لے کے جا رہا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے میں اکچھا ہی آپ کو جڑ کیوں لے کے جا رہا ہوں کہ یہ نایدیشوں کے کندے پر رکھ کر بندوق مت چلائیے نا میری بات تو سنویے اکچھے جی جو دکتیں ہوتی اس کی بات کہی تھی میں اسی دیکھئے ابھیشواس کیوں پیدا ہوا ہے بھارت کی سرکار سر سی جائی کو توتہ تو آپ کی سرکار کے سمیں کہا جاتا ہے بھارت دعا جی بھارت دعا جی بھارت دعا جی جن جن سمیدھانک سنساؤں کی بات آپ کر رہے ہیں سنیے نا سن تو لیجے بتائیے جن سمیدھانک سنساؤں کا ذکر آپ کر رہے ہیں یاروپ تو جب آپ کی سرکارتی تب بھی لگتے تھے چاہے چناب آئےوں کو اس پر بھی سوال کھلے ہوتے تھے ہمارے آروں بتائیے گا ہمارے بکشی بترے بھی ہیں وہ بھی بتائیں گے میں پھر دوسری اور آنا چاہ رہا ہوں پہلی بار سی بی آئی کے اندر ایسا ہوا ایک عدھکاری جو سی بی آئی کے اچھ پد پر تھا اس نے آ کر کے کہا کہ ہاں نیتاؤں کے میرے پاس دواب آتے ہیں اور اس نیتا اس سی بی آئی کے عدھکاری کو ترمنیٹ کر دیا گیا اس کو سی بی آئی کے افسروں نے کتے بلی کی طرح لڑا ہی لڑی اور اس کے علاوہ دلی پولیس دلی پولیس اتحاس میں پہلی بار ہوا کہ دھرنے کے اندر بیٹھ گئی کہ ہمیں بچا لو تو میرا کہنے کا مطلب اب چناب آئیوک پہ آئیے چناب آئیوک میں پچھلی بار ایک آئیوکت تھے ان آئیوکت نے جو موڈی سرکار تھی اس کے خلاف کچھ پیس لے دیئے اس کے خلاف جا کر کے موڈی سرکار نے ان کو اتنا پرندت پر تارید کیا کہ ان کے اوپر جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کو اوپر ای ڈی کے چھاپے اور انکم ٹیکس کے نوٹس پر نوٹس چل رہے تھے تو کہیں نہ کہیں پہ سرکار ساری سمویدھانک سنستاؤں کو اپنے کبجے میں لے کر کے سامدام دنڈ بھید اس کا دروپیو کر رہی ہے اس سے لوگتنٹر خطرے میں ہے اس پر جواب سنجھے سنجھے جی دیں گے لیکن سوری پرکار جی ایک ریاکشن اس پر کیونکہ اس طرح کے جو آروپ لگتا ہے کہ سمویدھانک سنستانوں کو بلکل تباہ برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہیں کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی پریشتہ رہی ہے آپ ریزر بینک کا اوڈھان لیجیے ریزر بینک کے گورنر جو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ریزر بینک کے گورنر نے مناج کیا لیکن اس کے بعد نوٹ بندی کی گئی پانچ پانچ ریزر بینک کے گورنروں کو فائر کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے ابھی ایک کرو 1.76 لاکھ کروڑ روپیہ ریزر بینک سے لے لیا نوٹ بندی کو لے کر تو آپ لوگوں کے سامنے میں بھی اس بات کو لے کر یہ باتیں تھی کہ ہاں نوٹ بندی ضروری ہے حالانکہ یہ بات ہے کہ نہیں کر پائے لیکن میں سوری پرکار جی واپس ذلی پر آتا ہے انہوں نے کمجور کر دیا ہے اور وہ کمجور اپنی گرفت میں لینے کیا ہے سوری پرکار جی اگر اس طرح کے آروپ لگتے ہیں اگر آروپ ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ثبوت بھی سامنے آنے چاہیے بلکل ثبوت آنے چاہیے اور ستہ پکچ سے ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے یا دیکھا گیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سرکاری مسینی کرنڈ کا درپیوگ کرتی ہیں میں تو سیدھا کہوں گا کہ درپیوگ کرتی ہیں یا اس طرح کی جو ٹیمپرامنٹ ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا یا کسی ستہ نسیم پارٹی کا تبھی زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے ایسا نہیں کہ لیکن ہونا یہ چاہیے اچھے جو آئیڈیال استیتیاں یہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ ہستچیپ نہ ہو لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جیسے ستہ پہ جاتی ہے وہ اس مسینی کرنڈ کا درپیوگ کرتی ہو چاہیے بی آئی ہو چاہیے چنہ آئے ہو یا دوسری ادرس سسٹم ہے یا بیوستہ ہیں تو ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ کانگریس نہیں کیا تو بی جے پی کو بھی کرنا چاہیے اگر کانگریس نہیں کیا ہو تو کم سے کم بی جے پی تو اٹلیسٹ نہ کرے لیکن آروپ ان پہ بھی لگتے ہیں آروپ ان دونوں پارٹیوں پہ بھی لگتے ہیں یا جو بھی پارٹیاں اس پہ لگتی رہتی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور ثبوت اکثر آتے ہیں کنٹھا رہا ہے بہت ساری اسانتوسٹ رہتی ہے بیوستہ ہیں تو کم سے کم ایک ٹیمپرامنٹ جو بڑھ جاتا ہے اس کا تھوڑا سا کم ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کہہ رہے کہ ٹیمپرامنٹ ہے کہیں نہ کہیں رانیتگ دلوں کی بھومکہ اس پر نہیں دیکھتے ہیں کہ سمدھانک سنسٹوان پر جس طرح سے سبال کھڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے زیادہ یوگدان ان کی ساکھ کو کمزور کرنے کا رانیتگ دلوں کے پاس ہی ہے ثبوت ہے تو لے کر آئیے سامنے اس میں میں آپ کو ثبوت بتا رہا ہوں کسی بھی بتا رہا ہوں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ثبوت دیکھیں آپ کسی کام کے لئے دباؤ دیا جائے اور وقتی کرتا ہے سر مجھے بتائیے کہ اگر کسی نیتا کے خلاف کوئی کاربائی ہوتی ہے اگر کوئی بھرستہ چار کے آروپ میں کوئی نیتا ہے اگر زمانت مل جاتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے بھئی عدالتیں بھی دباؤ میں ہیں اگر کیس درج ہو جاتا ہے تو بھئی یہ تو پولیس بھی اس پر ہے تو اگر اس طرح کے آروپ لگتے ہیں تو اگر ساکشوں کے ساتھ اپنی بات رکھی جائے تو آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ چیزیں سامنے آئے ہیں اگر شریح آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں ساکشی ہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب سپریم کورٹ کے چار جج آ کر کے بولیں تو یہ ساکشی نہیں ہے یہ اس سے کم ساکشی ہوگا سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا بولا تھا آپ کیا گفلت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیان میں سنو آ دوں آپ کو انہوں نے کیا بولا تھا انہوں نے یہ بولا تھا انہوں نے ہمارے اوپر دواب آ رہا ہے لوگتندوستان کا خطرے میں ہیں تو کیا بولا تھا یہ کم بات ہے کیا اگر چار سپریم کورٹ کے جج اور سرکار کے خلاف اس طرح بھی بیان دے رہے ہیں تو یہ کم بات ہے کیا اور کیا آپ کو سموچ چاہیے دوسرا سموچ سنیے جو بنارس کے اندر ایک پی ایس ایف کا جوان ہے تیج بہادر یادب وہ جا کر کے مندلین دو بودی کے خلاف پرچہ داخل کرتا ہے اس کے جوان کے خلاف بقاعدہ دبام میں اس کا پرچہ رد کیا گیا اور اس سے بڑا دباب کیا ہوگا آپ اس کی پوری جانچ کرا لیجئے سنجا سنگی اس کا برسہ رد کرائے گا جمزستی اس کو ہٹایا گیا سنجا سنگی وہ کہہ رہے ہیں کہ تیج بہادر سے نارید رمودی اتنا ڈرگ ہے بیجی بھی اتنا ڈرگ گئی تو اور کیا صحیح ہے یہ ثبوت ہیں یہ ثبوت لے کر پھر کوٹ کیوں نہیں جاتے آپ لوگ جائیے نا کیوں آپ کیوں نہیں جاتے ہیں سر اگر اگر سمیدھانک سمیدھانک بھولیوں کا حننن ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کا یہ کہاں سنیے نا آپ لالائی بھی نہیں کرنا جاتے ہیں آپ جاتے ہیں تالی بجاؤ نکل لو ایسا نہیں ہوتا نا راجیتک جلو کی بھومکہ ہے سر ایک سوال یہ ہے میں سورپرکاز جی صرف اتنا جانا چاہتا ہوں پھر میں سنجا سنگی آپ کو جواب دینا ان کے کہ ایک سوال یہ ہے کہ جو تیج بہادر کا ذکر آیا نروچہ نایوک کی طرف سے جو بھی اس پر اپنے بات رکھی گئی ہے کیا اس طرح کے سوال اٹھانا یہ صحیح ہے نروچہ نایوک نے کہا جو تیج بہادر کا مسئلہ ایسا کچھ نہیں رہا ہے بہت بڑا اور کہ اس کی پرجہ خارج کیے گیا ہے تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگا وہ وجہ دیا گیا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جبرجستی کسی کی خارج کر دے اور چنو آئے ہوگا اتنا بھی کھل کے کہیں باعث نہیں یا کوئی بھی سمیدھانک سنسطہ اتنا بھی پچھپات نہیں کرتی کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہ ہم آپ سب سمجھتے کہ سرکاری جہاں مسینی کرن ہے جہاں نوکریاں ہیں تو وہاں ایک دباؤ تو پریسر کام کرتا ہو جس کی سرکاروں کو اس کے دباؤ میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کا کام ہوتا ہے کیسے ستہ چینج ہوتا ہے یہ ایک سبحاوک پرکریہ ہے اس کو بہت ہم یہ نہیں مانتے لیکن اگر اس کا لیبل اگر تھوڑا بڑھ جاتا تب لوگوں کو تکلیپ جارہا ہوتا ہے میرا ماننا ہے سرجے سنگی وہ کہہ رہے ہیں یہ لیبل دوہزار چودہ کے بعد سے بڑھا ہوا ہے ابھی بھارت دواجی جو بھی باتیں کر رہے تھے تو بیچ میں روکنا ہمیں کہیں سے جائز نہیں لگتا ہے چناؤ داخلہ جب آپ چناؤ کے لیے جب پرچہ بھرتے ہو اس میں پندرہ سترے کوئی ٹوٹل ڈیٹیل ہوتے ہیں اس میں سے کوئی دو ڈیٹیل ایک ڈیٹیل بھی نہیں ہوگا تو آپ کا پرچہ خارج ہو جائے گا اور وہ نیمتہ ہے اور اگر پرچہ خارج کر دیا گیا اس کے بعد بھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو آپ جو ہے اس کوٹ میں جا سکتے ہو اور دوبارہ اپنے پرچے کو ڈلوا سکتے ہو نیم ہے اس لیے تیج بہادر جی گئے اور الیکسن کمیس نے کیا تیج بہادر کا پرچہ پاس ہونے کے بعد اس کے بعد سمیں نہیں تھا خارج کر دیا میں آپ کو بھی پورا افسر دے رہا ہوں ہمارے دیش کے اندر یہ ایسا کیوں بول رہا ہے کہ سنسطھاؤں کے اوپر ان کا ایک پورا دباؤ ہے سچائی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سمبھاونائیں ہیں کہ آج تک ان کو سب ہی سرکاری سنسطھانوں میں انسٹیوشن میں دکھل اندازی کرنے کی عادت پڑی ہوگی اور دکھل اندازی کرنے کی عادت پڑی ہوگی اس منمانی کو روکنے کے لیے سرکار نے کارے کیا ہوگا اس کے بعد جو آروپ پر تیاروپ کے دور چلے ہوں گے جو دور چلے ہوں گے اس دور کے بعد جب آپ کہیں بھی صدار کروگے جس کو نقصان ہوگا وہ سامنے آئے گا وہ کچھ سے کچھ بولے گا بہت سارے لکھک بھی آئے تھے لکھ کے کہ ہم ابھی ماحول خراب چلنا ہے دیس رانے لائک نہیں ہے تو یہ سب جو راجدیتک چیزیں ہیں یہ انپوٹ میں ڈالے جاتے ہیں جسے کی بیوستہیں دورلہ بنتی جائیں یہ اپنی راجدیتی چلاتے جائیں چونکہ کانگریس سب دن یہ سب کاری کرتے آئی اسی لئے کانگریس کو آج ایسا لگ رہا ہے کہ سائد یہی کاری ہوتا ہوگا اصل میں ایسا نہیں ہے ہمارے پورے جتنی سنبیدھانی سنستائیں ہیں وہ اپنے ہیچ سے کام کرتی ہے اگر الیکسن کمیسن میں ہمارا اتنا کنٹرول ہوتا تو مدھ پردیش جیسے بڑا راج راجستان جیسے بڑا راج مہاراسترہ میں ہم سرکار نہیں بنا پائے جھارکھن میں ہم سرکار نہیں بنا پائے مطلب جہاں ہم جیتے وہاں یہ انسیچوسن ہمارے پیور میں آگئی لیکن سمیدھانک سنستاؤں کی جہاں پر وہاں انسیچوسن ہمیں مدد نہیں کی یہ سوال تو سنجا سنگ جی آپ کی پارٹی بھی اٹھاتی رہی ہے نا پور میں ایک دم ہم بپکش میں رہیں گے تو یہ پرمپرہ ہے کیا بپکش کے کہ بپکش میں رہنا ہے تو ساری سمیدھانک سنستاؤں کو بتا دو کہ سب برباد ہو گئے دیکھئے ہم اس بات کو سوکار کرتے ہیں ہم بھی بپکش میں تھے تو ہم جہاں دیکھتے تھے ہم کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے کیوں اور آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس ہے کل ریٹائر ہوتے ہی وہ کہیں کہیں سانسد بن جاتے ہیں راج سبھا سے اور کونگریس پارٹی سے بن گئے تو ہمیں ایسے لگنے لگا کہ سیدھ ہے اور ہم بھی کرتے تھے آج بھی یہی ہو رہا لیکن یہ تب نہیں بولتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اگر اسی طرح کا ویلم اگر بی جے پی ویپکش میں ہوتے الیکشن کمیشن کی طرف سے آکڑے مددان کے جاری کرنے میں اتنا ویلم ہوتا تو آپ خاموش بیٹھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ڈیٹا اکھٹا ہو رہا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی بھاشا بھی تو یہی ہوتے ہیں کتنا ویلم 22 گھنٹے ایک اور سمجھیں 22 گھنٹے ایک ایک آدمی اگر ہر جگہ سے رات کو نو بجے تک بھوٹنگ ہوئی ہے رات کو نو بجے تک بھوٹنگ ہوئی ہے اور آپ پہرے داری کر رہے ہیں ایک ایک کو سیل کیا لوگ کیا گنتہ بھی تک پہنچایا یہ پہلی بار نہیں کیا اس کے بعد صبح سے سنجا سنگھ یہ پہلی بار نہیں ہوا سنجا سنگھ تو آکڑے دے رہے ہیں کہ لوگ سبا کے چناب جب ہوئے تو مددان کاکڑا یہ گھنٹے کے بعد آگیا پردیشت یہاں پر بائد گھنٹے لگ رہے ہیں ڈلی جیسے چھوٹے راج میں اچھا جی یہ بلکل الیکٹرونکس موڈ میں ساری چیزوں ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا ٹائم لگنا چاہیے لگنا چاہیے دیکھئے الیکٹرونکس موڈ میں ہو رہا اور چھے مجھے چناؤ ختم ہو گیا اور چھے مجھے دس آدمی ہیں انہوں نے بھوٹ دے دیا لیکن کسی بود پر رات کو چناؤ رہا کسی بود پر رات کو آٹھ پر چناؤ چناؤ جو چھے بجے تک اندر گھس گیا بڑی کتھار میں وہ سب کے سب بوٹ دے رہے ہیں اس کنڈیسن میں آکنے کو اور الیکٹرونکس انہوں نے الیکٹرونکس انہوں نے کوئی پارٹی پولٹیس کا آکرہ نہیں دینا ہے جو ہم نے بول دیا جی پچاس پرسینٹ بوٹ ہو گیا ہم نے چھپنا کلما پھی مانگ لیے الیکٹرونکس انہوں کو جو بولنا ہے وہ راست کے جنتا کو بتانا ہے ناکہ نتاؤں کو بتانا ہے اور الیکشن کمیشن تھوک بجا کے اپنا سسٹم دیکھ کے پچھلی چناؤ کے مقابلے اس بار جو آئے ہے تو بوٹنگ پرسنٹیج کم ہے اور ایسی کوئی لمبی کتارے نہیں لگے بمپر بوٹنگ نہیں ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے گن نہیں پا رہے ہیں جو بڑی اداسی دیکھنے کو ملاتے ہیں ماتدان کا جو آکر ہے 22.59 فیزدی ماتدان ہوا ہے اور نرباچہ نایوک نے یہ جانکاری دی کہ لوگ سبا چناؤ کی اپیکشا میں دو فیزدی زیادہ ووٹنگ ہوئی اس بار سورپرکار جی اور دوسری بات دوسرا اکرابی ہے چار بجے کے بعد ساہے چار بجے کے بعد جہاں پہ ہو رہا تھا ووٹنگ سینٹر پہ بودھ پہ وہاں پہ لائنے کتارے کافی لمبی لمبی لگنی شروع ہو گئی اور یہ نیم بنا دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جو بھی آ گیا ہے سب کے سب ووٹ دے گا سر ایسا رہی ہے نا نرباچہ نایوک کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی اس پرائیم ایسیس میں آ گیا ہے کتار میں لگا ہوا ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں پر بھی ہو کسی بھی سمجھ چلے جائے ووٹ ڈالیے یہ نیم تو نہیں ہے نا جو بھی اس پرائیم ایسیس میں اس وار ایک پرچی انہوں نے ایڈوانس میں دینا سرو کر دیا تھا اور جس کو جس کو پرچی دے دیا تھا ان سب سے انہوں نے ووٹنگ کر آئی ہے لگ بگ 20 سے 25 موت ایسے تھے جہاں رات کو نو بجے ووٹنگ قتم ہوئی ہے تو سوال وہ نہیں ہے چلیے آپ کے حساب سے نو بجے تک کا وقت مان لیتے ہیں کہ ووٹنگ ہوئی ہے دس بجے تک کی ووٹنگ کا مان لیتے ہیں اس کے بعد آنکڑے سامنے آنے میں اتنا وقت پورے دن کا ہے ہر ایک جگہ کاؤنٹنگ کیا اور یہ الیکشن کمیشن کے طرف سے ہم اسپسٹی کرن کیوں دے الیکشن کمیشن نے سویم اسپسٹی کرن دے دیا ہم تو صرف یہی کہ سکتے ہیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے اوپر اس معاملے کو لے کر اونگلی اٹھانا یہ جائج نہیں ہے یہ شگل راجنیتک دلوں کا بن گیا ہے کیا کہ جہاں پر اپنی پارٹی اگر جیت جاتی ہے تب تو ایویم بلکل ٹھیک ہے جائج ہے لیکن جہاں پر بھی اپنے پرکش میں نتیجے نہیں آتے ہیں ایویم ہے کو گئے ایویم میں گربڑی ہو گئے یہ شگل بن گیا ہے یہ اپنی ہار کو چھپانے کا طریقہ ایک ہے راجنیتک دلوں کے پاس دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی جو چناب آیوگ نے کیسے کارے کیا 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 لیکن ایک پرشن تو ہے جو جو کی جب بھارتے جنتہ پارٹی تھی وہ بھی اٹھاتے تھے جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کے من میں ایویم کو لے کر کہیں نے کہیں پرشنواشک چن ہے اور ان کے من میں شنکا ہے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی جب بھی پرشن میں تھی تب بھی کہتی تھی اور ہمارے لوگ ہیں سنیں نا یہ تو آپ لوگ کندھوں پہ دوسرے کے بندوق رکھ کے چلاتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں مجھے بتائی کہ لوگوں میں ایویم کو لے کر شک ہے یا راجنیتک دلوں کو صرف شک ہے نہیں نہیں میری بات سنیں میرے سوال کا جواب ہاں میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں جو جنتہ ہے جنتہ میں سے ہی تو راجنیتک وقتی پیدا ہوتا ہے تو جنتہ کو ہی شک ہے جنتہ کو جب شک ہے تو راجنیتک دلوں کو بھی آفکوس ان کو شک ہو گئی ہوگا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی بھی پرشن میں تھی تو ایسے بہت ساری نیتاؤں کے ان کے بیان آتے تھے بہت ساری باتیں کرتے تھے کہ ایویم کہیں نے کہیں فل پروف ایک اریجمنٹ نہیں ہے حالانکہ ہماری پارٹی نے بہت چیک کرایا ٹیسٹ کرایا سب کچھ ہوا اس وقت وہ ایویم کی جو بشوش نیتہ تھی وہ کہیں نے کہیں پہ بلکل ٹھیک پائی گئی تھی لیکن آج بھی میرا یہ کہنا ہے کہ اگر لوگتانتر کے اندر ہم اس دیش کے اندر ہیں اور لوگتانتر میں کہیں جنتہ کے مت جنتہ کا مت سروپری ہوتا ہے اور جو جنتہ وہ ڈال رہی ہے اور اس کو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ہم کو کہیں چھوڑی تو نہیں ہو رہی ہے ہمارے مت کی تو اگر اجنتہ کی جو مانگ ہے تو آپ اس کو ایویم کے جو اس کو بدل دیجئے سمجھا کیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیمانڈ ہے کہ اب ہوای جات سے چلنا بیل گالی پھر شروع کر دیجئے ہمیں اس پر آرنم نہیں آ رہا ہے ایسا بات نہیں ہے سر مجھے یہ بتائیے سمجھئے مجھے یہ بتائیے سنیا کے اگر آپ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہو گئے سر سنیے نا آپ کئی کنڈیشنز میں آپ کئی کنڈیشنز میں امریکہ کی تلنا کریں گے امریکہ سے تلنا کرلی گے ایسا نہیں ہوتا نا ہم تو ایک سو تیس کروں کا دیش ہے اگر جاپان میں امریکہ میں ہندوستان کی بات پیجے بھارت دوستا بھارت دوستا آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے سمیہ میں ایویم چیک کر آلی تھی سب ٹھیک تھا نرباچان ایوگ نے کہا کہ میں چناؤتی دیتا ہوں کہ آپ آئیے جس کو شک ہے تو آپ ہے کر دیکھائیے کیوں نہیں رہے آپ جنتا کے من میں شک ہے سوال اٹھانے کے بعد بھاگنے والی کیا یہ طریقہ ہے جنتا کے من میں شک ہے ہر بیکتی یہاں پہ پھر آپ جنتا کے کندے پر بندوق سورپرکا جی بریک پہ جانے سے پہلے میں اگر نرباچان ایوگ کہتا ہے کہ کسی کو بھی شک ہے وہ تو کھلی چناؤتی دیتا ہے کہ آپ آئیے ہیک کر کے دکھائیے بلکہ صحیح کر رہے اچھے جی اگر جنتا کو سک ہے اور بے باجہ کی سک ہے تو اس کو لے کر کے سسٹم نہیں بدلا جا سکتا ہے نئی سسٹم ہے تو آپ ان شکوں کو دور کریے اگر جنتا کے من میں شک ہے یا تو آپ نے تو پیر بھی کر دی آپ نے کہا کہ نہیں بیلٹ لے آئیے بیلٹ لے آئیے بیلٹ میں کیا ہوتا تھا آپ تو نہیں پتا ہے کیوں یہ بیوی پیکٹ تو آپ بھی لے کر رہے تھے وہ بھی کھلی ہم کس طرح سے بوٹنگ ہوتی تھی آپ نرباچان آئیوگ کا یہ کرتب ہے سمیدانک سنسطہ کا یہ کرتب ہے اگر سار یہ بتائیے نا تو نرباچان آئیوگ کہتا ہے میں اور آپ ٹی وی میں بیٹھ کے یہ تیہ نہیں کر سکتے جنتا کے من کے شک کو دور کرنا پڑے گا سمیدانک سنسطہ کو آپ کتنی پریڈنگ کرتے رہے آپ کچھ نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کریں گے آپ جنتا کے کندے پر بندوق چلائیں گے آپ کیوں نہیں نرباچان آئیوگ کے بار دھرنا دیتے ہیں جا کر کہ بھائی ہمیں ایویم پرشک ہے کتنی بار آپ نرباچان آئیوگ کب کیا مجھے بتائیے سر بتائیے نا کتنے دھرنا پردرشن کی ہے کتنے دھرنا پردرشن کی ہے ایویم بولے کر کیوں نہیں آپ لوگ آڑ گئے کہ ہم نہیں مانکے ایویم پہ لے کر رہی ہے شاہیم کبھتا آگیا ایویم کہاں سے آگیا کہاں سے کہاں چھوڑ رہے ہیں آپ بات سمجھئے جب جنتا کے سمجھ آپ امریکہ چلے جائیں گے پاکستان چلے جائیں گے امریکہ پاکستان کا آپ کو اوزار دیا جائیں گے وہاں پر بوٹنگ نہیں ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں دلی کے چنابی دھنگل کی متداتاؤں نے اپنے ووٹ کی طاقت تو دکھا دے انتظار نتیجوں کا کیا جا رہا ہے لیکن ایویم پر سوال کھلے کیا جا رہے ہیں چناب آیوک کی بھومکہ پر بھی سوال کھلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تینوں مہمان ہمارے ساتھ لگاتا ہے اربنے میں سنجا سنگری آپ کے پاس آؤں گا اس طرح کے آروپ لگنا نرباچن آیوک پر کیا یہ صحیح ہے اس سے ساکھ کمزور نہیں ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا نہ صرف اپائے کرنا چاہیے سمدھانک سانسانوں کو کوئی بھی ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت آگیا ہے دیکھیں میں آس ستہ پکش کے حیثیت سے نہیں ایسے بھی کہوں گا کہ ہم اپنے سمدھانک جو اس طرح کے ادھکار ہیں جو اس طرح کے پد ہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کے اوپر ہم اس طرح کا آروپ لگاتے ہیں تب مانچت پر اپنے دیش کا ایمان کو گیراتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بغیر ثبوت کے ایسے کارے نہیں کرنے چاہیے میں نے الیکسن کمیسن کے آدمی کو میں بھی کئی چناؤ کروا چکا ہوں کئی چناؤ میں سامل رہا ہوں کس طرح سے وہ رات رات بھر جگتے ہیں پھر اگلے دن پھر اس کی اگلے دن اور کیسے پورے پریسانے کے ساتھ پورے چناؤ کو کراتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کاؤنٹنگ کا جیت ہوگی ہار ہوگی جنتہ کو جو پسند ہوگا جنتہ وہی کرے گی چناؤ ایک ایسا سمیہ ہوتا ہے جس میں آپ کا کچھ بھی بادہ کرنا اور کچھ بھی اوچ نیچ بولنا کوئی فرق نہیں رکھتا ہے جنتہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے اور اندر جا کے وہی کرتا ہے جو اس نے تیہ کر دیا وہ کل بارہ ایک بستے بستے سارے چینل پر آ جائے گا ہم کسی اپنے سنبیدھانی سنسطھاؤں کے اوپر آروپ پر تیاروپ لگا کر اپنے دیش کی گریمہ نہ گرائے چاہے وہ بھارتے جندہ پارٹی کی طرف سے ہو چاہے وہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے ہو چاہے کانگریس پارٹی کی طرف سے ہو لیکن ہمارے دیش میں یہ پرچلن چل چکا ہے چناؤ ہو گیا ہم جیت رہے ہیں چلو سمکشہ بھی ہوگی ہم جیت رہے ہیں آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیسن سرکار سے مل گئی یا یہاں پر یہ ای بی ایم کے اندر خرابی ہے میں بیہار سے بیلونگ کرتا ہوں ساہب میں نے وہاں دیکھا ہے چناؤں میں جو بیلیٹ اٹھا لیا جاتا تھا اور بیلیٹ کو ریوالور کے نوک پر ٹھپا مارا جاتا تھا میں بیگوسرا ڈسٹیک چھوں جہاں سب سے پہلے بودھ کب جا ہوا تھا ہندوستان کے اندر اور میں نے وہ بھی چناؤں دیکھے ہیں اور آج بھی چناؤں دیکھ رہا ہوں جی ایک بجورگی جاتا ہے تو وہ اپنا بٹن دباتا ہے تھرابوت دیسان نردیس پانے کے بعد جو وہاں پولنگ بودھ ایجنٹ بیٹے ہوتے ہیں تو بہت پڑیورتن ہے لیکن یہ باتیں کہاں سے آ جاتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح کے آروپ لگاتے ہیں کہ بٹن کوئی بھی دباؤ ہمارا دیس شائروں کا دیس رہا ہے ہمارا دیس محاوروں کا دیس رہا ہے اتنا بڑا لوگتنٹر ہے اس لوگتنٹر کے اندر یہی کہا جاتا تھا کہ جب تک سوچتے تھے راجہ تب تک چھے تک اس پار ہو جاتا تھا ارے جہاں بٹن دباؤ گے کمل صاحب کو بٹن جائے گا اب بھی بھی ہمارے ہاں سکچا کی قوی ہے اور اسی کارن سے لوگ جو ہیں سو جب بھوٹ دینے جاتے ہیں تو ان کو یہ گمراہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے من کے اندر کنفیوزن دے دی جاتی ہے جس سے کہ وہ ان کو سوچ سمجھ کر بھوٹ کریں ایسا کچھ نہیں ہے اس سے ہمارے دیس کا لوگتت کمجور ہوتا ہے یہ جو نیتکتہ کی بات ہیں یہ تو راجنیتک دلوں کی طرف سے کی جاتی ہے لیکن جب بات نیتکتہ دکھانے کی ہوتی ہے سوری پرکار جی اس وقت نیتکتہ دکھائی نہیں دیتی ہے یہ جو جان کی باتیں ستہ میں رہتے ہوئے بتائی جاتی ہیں جب ویپکش میں رہتے ہیں تو بھومکہ پوری طرح سے بدل جاتی ہے تو اس لئے تو ہم کریں کیا یہ شگل ہے اور کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اگر ایویم پر اس طرح سے سوال اٹھاتے ہیں یا تو اگر آپ آپ کو شک ہے تو آپ اس شک کے آدھار پر چنوٹی دیجئے اور یا تو پھر سویکار کر لیجئے کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کئی ناکئی ووٹرز کے مدداتوں کا بھی اپمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اچھے جی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایویم کو لے کر سرو سے ہی بھی باد رہا ہے کئی الیکسنس میں آپ دیکھئے لگاتار آپ کئی بودھوں سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں لگاتار مطلب پچھلے کچھ ورسوں کے اگر ہم گھٹناو کو دیکھتے ہیں اور بلیانکن کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایویم کو بلکل ہندیٹ پرسنٹ پرپیکٹ مانا گیا یا اس کا درپیوں کی خبریں نہیں آئیں آئیں ہیں خبریں اس پر ہمیسا چرچہ بھی ہوا بہت ساری بحاثیں ہوئیں ایک جو یہ شک کی بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کی سوچنائیں آتے تھے جس کے بعد نروچہ راگ نے ویوی پیٹ کی ویبستہ کی نا اور یہ تو بیپکشی دلو کی مانت کی سدھار کی پرکریہ میں آیا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندیٹ پرسنٹ اگر وہ آدھا پرسنٹ بھی ہوتا ہے تو پوری پرکریہ پر سوال ہو جائے گا جی بلکل اٹھا ہے کئی بار دوبارہ الیکسنس بھی ہوئے ہیں ایسا کچھ مطلب دلی کی گھٹناوں کی بات نہیں کر رہا ہوں پچھلے اتر پردیس کی چناؤ کی بات ہوئی تھی بیدھان سبا کی تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کبھی کبھی کسی کسی بودھ میں تو ہم یہ ہندیٹ پرسنٹ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہو رہا وہ بلکل پرفیکٹ ہو رہا دیکھیں گھوڑ اور دوست دونوں ہی چیزیں ہیں ہم بلکل خارج ہی نہیں کر سکتے ہیں اور بلکل پرفیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں مسینریز کا درپیوگ دیکھنے کو ملتا ہے وہ چاہے کسی کی بھی سرکاروں کوئی بھی پارٹی ہو اکسر ایسا کرتی ہیں تو تھوڑا بہت ہمارے پاس بلکل بھیکو رام جہن صاحب اس وقت آمادھی پارٹی گینیتا ہمارے ساتھ فول لائن پر جوڑ گئے ہیں بھیکو رام جی بہت سواگت ہے آپ کا ایوی ایم پر شنکہ کیوں ایگزٹ پول تو اشارہ آپ ہی لوگوں کے پرچنڈ جیت کا دے رہے ہیں جنتا کا یہ تو جنتا کا فیصلہ جنتا کا فیصلہ اس لئے جنتا کا فیصلہ ہی ایگزٹ پول دکھاتا ہے تو باستشتہ توسی ساتھ کلتی ہے پھر ایوی ایم پر شک کیوں ہو رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب آج الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بندو کھڑا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس بات کا یہ ویورنٹ نہیں دیا ہے کہ پرسنٹج او ووٹنگ کیا رہی اور پانچ بجے کے بعد بہت ہیوی ووٹنگ ہوئی سولہ پرسنگ کی ووٹنگ ہوئی اور ہم اس شاہ جی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ چوکانے والے ریزلٹ آئیں گے آپ دیکھنا گیارہ تاریخ کو ہمارے ہمانے منوشت بہاری جی کہہ رہے ہیں کہ تالیس سٹالیس سٹیٹے آئیں گی تو یہ باتیں جنہاں سی آم آدمی کو ہلا دینے والی بات نہیں ہے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتا کا فیصلہ ہے جو ایگزٹ پول میں دکھائی دے رہا ہے پھر دوسری طرف آپ سوال بھی کھڑے کر رہے ہیں کیا ڈر ہے کیا نہیں ڈر ہے کیا آپ کو آپ کو لگ رہے ہیں کہ ایویم سے چھے چال ہو رہی ہے کھل کر کہیے نا یہ تو چرچک وشے آپ نے بنا اس لئے بات سامنے آئی ورنہ ایگزٹ پول اپنے آپ نے ایک پرتی دھنب ہے نہیں تو ڈر کس بات کا ہے پھر ڈر تو پراجات سنتر میں کھلواڑ کا ڈر ہوتا ہے پراجات سنتر میں نہیں وہی تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بھی کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایویم میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے کچھ ہیر پھر ہونے کی سمبھاو ایک میڈیا یا جو لوگ اسیس کے نکالتے ہیں ان کا ایک توچ ہوتی ایک فیصلہ ہوتا ہے لیکن جو باتیں بہدار میں گھومتی ہیں ان باتوں کے آدھار پر ڈر ضرور لگتا ہے کیونکہ ستہ دھاری پارٹیوں کے آدھار پر بہت سے ایسی باتیں آتی ہیں جس کے چلتے یہ باتیں آپ کے سامے رکھی کہ بھئی بہت چوکا دینے والے ریزلٹ آئیں گے بہت چوکا دینے والے ریزلٹ کیوں آئیں گے جب جنتہ کا فیصلہ ہے تو چوکا دینے والے ریزلٹ اُلٹے کیوں آئیں گے نہیں یہ سوال یہ دعویٰ تو آپ نے بھی دیا تھا کہ آپ کی بار سرسٹ پار تو پھر اس کا مطلب بھی اگر کوئی اس طرح سے نکالے کیا نتیجوں کے پہلے کوئی دل ہار مانتا ہے کیا یہ بات تو ہے کوئی نہیں ہارنا چاہیے اور نہ بھی ہارنا چاہیے تو ہر ایک کا ہر ایک کا جو ہوتلا بنا رہنا چاہیے بات تو صحیح ہے لیکن جو باتیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی انتالیس اڑتالیس یہ باتیں تھوڑی سی نا آدمی کا دماغ ان کی باتوں پر ڈر ہے ان کے دعووں پر ڈر ہے یا پھر ڈر کیس بات کا وہ ہی تو جاننا چاہ رہا ہوں آپ اس پرسٹ کہیں ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ جو بھیکو رام جی آپ بھی سرسر سٹ بولو ایک نٹ سنجی ہاں بھیکو رام جی جناب ایسا ہے کیونکہ ای وی ایم مشین کے اوپر جو بات آئی ہے ای وی ایم مشین کے اوپر در لگتا ہے کہ کئی کوئی سیٹنگ نہ ہو جائے جو سیٹنگ ہو جائے تو بھی دان سبا میں تو آپ کی پارٹی پاریکشن بھی کر چکی ہے نیرواشا نائک نے کہتا کہ آئیے آپ ہے کی جب جب نمانتران دیا تھا تب تو آپ لوگ نہیں پہنچے تھا نمانتران میں ایسی شرطیں رکھی آپ تچ نہیں کرو گے آپ اس میں چھیڑ نہیں کرو گے آپ کو وہاں پر ڈیوٹی کانٹس کے لئے تھوڑی جا رہے تھے یعنی شک ہے آپ کو ای وی ایم پر کہ ای وی ایم سے چھڑ چھڑ ہو سکتی بالکل شک ہے شک کی آدھار پر یہ باتیں نرواشا نائک بھی ملا ہوا ہے کیا نرواشا نائک نہیں ملا ہے لیکن نرواشا نائک کے سامنے ہم یہ بات رکھتے ہیں اسی لئے تو پوچھ رہا ہوں کہ نرواشا نائک بھی ملا ہے سنجا سنگھ تو کچھ یہی کہہ رہے ہیں میں ان سب دو اس طرح سے نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں گھما کر دیجئے سنجا کی بات ضرور آتی ہے نہیں سنجا اس بات پر ہے کہ بی جے پی یہ دعویٰ کرے کہ ہم ارتالیس سے زیادہ سیٹے لائیں گے اس لئے آپ کو ڈر پیدا ہو گیا یا پھر جو مددان کے آنکلے جاری کرنے میں دیری ہوئی اور جس کے بعد چنانب آیوگ نے صفائی دی ہے اس صفائی پر اہدبار ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سنجا سنگھ کہہ رہے ہیں کہ کیا بی جے پی مکیالے سے ہری جنڈی ملنے کا انتظار تھا اس پر آپ سمجھتا ہے میں سمجھتا ہے جو سنجا سنگھ جی کہہ رہے ہیں ہمارے عام آدمی پارٹی کے نیتا وہی صحیح ہے یعنی کہ ہیر پھر کی آپ کو لگ رہی سمبابنہ ہاں تمبابنہ لگ رہی ہے بلکل لگ رہی ہے لیکن اسٹران روم کے باہر تو آپ لوگوں نے اپنے سپاہیوں کو تحنات کر رکھا ہے آمادی پارٹی کے لیکن وہ اسی لئے کیا جاتا ہے کہ جب خوف ہوتا ہے جب خوف ہوتا ہے تو آدمی چھوڑا سا سچیت رہتا ہے یہ خوف مدہ پردیش میں دیکھنے کو ملا تھا لیکن وہاں پر نتیجہ جب آگئے تو ای ویم بھی صحیح ہو گئی لیکن اگر کسی پارٹی کے مند میں کوئی کوئی آدمی کے اندر کوئی تو اس میں ہمیں اس کو برا نہ مان کے اس کو کیری کرنا چاہی ہے اس کو صدھار کریں یہ نہ کہ اس کو دبا دیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ پرگرام چوکانے والے ہو سکتے جیسا بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے نہیں میں نہیں چوکانے والے تو ظاہر بات ہے وہ کہہ رہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر نتیجہ ہمارے پاکش میں آگئے تو اب تو ای ویم بھی صحیح ہے نہیں نہیں اگر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے نتیجہ اگر جین صاحب کے پاکش میں آ جائے تو اب تو ای ویم ٹھیک چل جائے گا یہ بھی سوفٹویر ہے نتیجہ اگر ان کے خلاف ہو مجھے تو یہاں تک سننے کا ہے کہ ان کے بڑے بڑے نیتا ہار ہیں ابھی بھی بیڈے پی کی نیتاوں کو اس بات کا بھروسہ کیسے کی 48 پلس سیٹ ہیں اس بات کا بھروسہ ہے اب یہ کیا کریں گے بتائیں اب بتائیں آپ کیا کریں گے اس کا مطلب آپ کو آتم وشواس کا آبھاؤ ہے نہیں تو یہ بیڈے پی آتی آتی آتم وشواس دکھا کر کیا ڈھر آ رہی کیا ہم کیوں ڈھر آئیں گے ہم آتم وشواس میں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ مجھے اتنا سیٹ آئے گی اگزٹ پول آپ کو لگ رہا ہے کہ اگزٹ پول کے نتیجے ان میں کوئی دھم نہیں ہے میں چھو کہوں کہ اگزٹ پول کے نتیجے میں دھم نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا میرا اگزٹ پول یہ کہتا ہے آپ کو مننا ہے مانو نہیں مننا مت منو اچھے چینل اگزٹ پول دکھاتا ہے بھیکو رام جی کوئی اٹھائی سیٹ دیتا ہے ہم اپنے سروے کے حساب سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اگر کسی کے مند میں اس بات کو لے کر شنکہ ہے اس بات کو لے کر ڈر ہے تو ان سوالوں کا اتتر تو ملنا چاہیے نا بھیکو رامجی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ملب بھروسہ ہو پائے کہ جو بھی چناؤوی پرکریہ ہوئی ہے پوری پاردرشی طریقے سے ہوئی ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے نربا چنائیو کو دیکھئے ہمارا سجاؤ بار بار یہ ہماری پاکٹی کا رہتا ہے کہ اس سنشے کو دور کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ بیلٹ سیپر کا شروعات ہو یہی ای بی ایم دوہزار تیرہ میں آپ کو لے کر آئی تھی یہی ای بی ایم دوہزار پندرہ میں پرشاڑ بہمت دل آ رہی تھی اور اب آپ کہنے کی بیلٹ پر اتنا بھروسہ کیوں آپ کو یاد ہوگا دوہزار پندرہ میں بی جے پی کے نیتا کھڑے ہو کے کہتے تھے ہماری آر یہ تین کے بارے میں میں کی تھی کہ سب آپ کی جو جو یہ ای وی ایم مشین ہیں اس کے ساتھ بی بی پیٹ نگلتا ہے تو اس کی جو پرچیاں ہیں وہ سو میں سو فیزدی آپ ان کا ملان کر لیجئے کسی کو کوئی شک بچے گا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن نرواشن آیوگ نے اس چیز کو مانا نہیں اس کے اے بج میں جب نرواشن آیوگ نے یہ کہا کہ ہم بالکل بھی اس کو ملان نہیں کریں گے تو بھارت کی کانگریس پارٹی اور اس کے جو الائز تھے وہ سب لوگ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے کچھ کچھ جو ہے متوں کو ملان کرنے کا آدیش پارٹ کیا ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو اگر تو ہمارے آم آدمی پارٹی کے یا کانگریس کے یا بھاجپا کے کاری کرتا کوئی بھی کاری کرتا رات اور دن اگر ای وی ایم کی نگرانی کر رہا ہے من میں شنش ہے من میں شنکا ہے تو اس شنکا کا سمادھان کرنا بھی ایک سمویدھانک سنسٹھا کو اپنے دائیتوں کا نروان کرتے ہوئے کہیں کہیں پہ ایسا میکنیزم منانا پڑے گا تو اس میکنیزم کے تحت بھارت کے لوگوں کو بھلی ہمارے پاس دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہم کو پھر بھی شنکا ہے اور وہ کہہ رہے کی بیلٹ زیادہ بیسٹ ہے دیکھئے کووہ کان لے کے چلا گیا اور ہم اپنا کان نہیں دیکھ رہے کووے کے پیچھے دور رہا ہے نہیں ہم ایم کیا رہا ہے اگر ایم میں ایسا کوئی کنٹرول ہوتا تو کوئی بھی پارٹی جو ستہ میں ہے وہ چاہے گی یہ تو چلو دلی ہے بھی یہ کہتا ہوں جو کارٹی جانتا پارٹی ستہ میں کیوں پھر پر رہی ہے ستیتا کو اتنا جانب کیوں پر اہی رہی ہے موکلتی ہے کہ چھاکہ ہوئی بیلٹ ایسے کوئی بھی پہر ہو تھا بھی ان کوئی بن باراہن کر دو بیلٹ پیپر میں کھو بھی پہر فیر نہیں ہوتا تھا بیلٹ پیپر میں جاتے تھے بیلٹ پیپر میں ڈالے جاتے تھے کیا ہے یہ یہ وہ سنکیڑ مان سکتا ہے جو تیہ کرتی ہے کہ بھائی ہم آگے کی اور بر رہے ہیں آج آج آپ بیٹھتے ہو اور تراند کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے پہلے چھے دن تک کاؤنٹنگ میں بیٹھے رہتے تھے لوگ پھلانا جیتے ہیں آکڑے کیوں نہیں جاری ہو پاتے 22 گھنٹے ہو جاتے ہیں سنجھے سنگی مددان کے آکڑے 22 گھنٹے بعد جاری ہے 22 گھنٹے بعد آکڑے نہیں آتے ہیں 22 گھنٹے بعد وہ آپ کو ایک دم تٹس ہو کے کنفرم کر کے تب بتاتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل تٹس ہو کر بلکل صحیح آکڑے اس سے پہلے بھی تو اسی نیرواسن آئے نہیں آکڑے سنسطہ کو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا ہم تو اپنے چارچہ کے سماپن کی اور بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ایک ایک ریکشن میں آپ سے ضرور اس پر لینا چاہوں گا یہ یہ ای بی ایم پر شنکہ کل نتیجوں کے سامنے آنے تک ہے جیت ہوتی ہے اس کے بعد بدل جائے گی چیز ہے ابھی ابھی آپ نے بہت بہت اچھی طرح سے رکھی کہ اگر کسی بھی پارٹی چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو پارٹی جلتہ پارٹی ہو اور کونگریس پارٹی یا کوئی بھی پارٹی ہوکی راجنیتک پارٹی اگر اس کسی شمویدانک طریقے میں کسی شمویدانک پالسی میں پرابلم ہے تو اس میں کوئی نیا راستہ جھوڑنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا آم آدمی پارٹی کا تو جنب تب ہوا جب دیش میں ای بی ایم سے چناب ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن اس سے پہلے جو بیلٹ پر ذریعہ چناب ہوتا تھا اس وقت ہی پرستتیاں نہیں پتا تھی اسی لئے تو ای بی ایم لائے گئی تھی اس وقت پتہ داری پارٹیوں کو سیٹنگ کرنے کا جگار نہیں یہ کیا کہا جائے کہ اگر نتیجے ہمارے پاکش میں ہیں بی بی پیٹ کا ملان کرتے رہو اس کا اس کا دو راستے ہو گئے نا سوری پرکاہ جی بی بی پیٹ کی ملان کو لے کا سپریم کورٹ کا جو بھارت دوائر صاحب نے ذکر کیا تھا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کوشش کیجئے کہ کم سے کم ففٹی پرسنٹ جو ملان ہے پرچیوں کا ہو اور اس کو دھیرے دھیرے آگے بڑھائیے یہ پرکریہ ہے نا یہ پرکریہ ہے کہ جس پر کہتے ہیں کہ تھوڑا سمیں لگتا ہے لیکن اس طرح کے سوال کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کے شک ہیں شنکائیں اٹھ رہی ہیں تو اس کا نیوارن ہونا ہی چاہیے ہر سسٹم میں کچھ کمیاں رہتی ہیں اور اگر اس پر صدار کی گنجائز ہے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا تو اس اور پہل کرنا چاہیے 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 چنو آئیوگ ہو یا بےوستائیں ہیں تو کیا راجیت تک دلوں کو اپنی اپنی ای بیم دے دینی چاہیے کہ آپ اپنی اپنی رکھ لو اور اسی سے نہیں ای بیم نہیں دینی چاہیے لیکن اگر اس میں پرچی والی جو بات ہو رہی ہے اور اس کو بہتر کیا جا سکتا تو اس میں کوئی دکت تھوڑے جو نہ ہے آئیوگ کو کیا دکت ہو رہی ہے چلے پرکل کا جواب بھی تلاشنا ہوگا کیونکہ سوال اٹھتے ہیں تو من میں شنکائے پیدا ہوتی ہیں اور شنکائے کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنے سسٹم پر بھروسہ کرنے سے روکتی ہیں بھروسہ اگر مضبوط کرنا ہے تو اس پر قدم اٹھانے ہی پڑیں گے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا اس کارٹر میں شامل ہونے کے لیے اور اسی کے ساتھ مدہ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی خبریں لگاتار جا رہے ہیں